حدیث نمبر دو ہزار نو سو چودہ حضرت ابو حسان اے رج فرماتے ہیں بنو حجیم کے ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ کیا فتوہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے لوگوں کو پریشان کر دیا کہ جو شخص خانقابہ کا تواف کرے وہ احرام سے نکل آیا انہوں نے فرمایا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے چاہے تمہیں ناغوار گزرے حدیث نمبر دو ہزار نو سو پندرہ حضرت ابو حسان فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ اس مسئلے سے شور مچ گیا ہے کہ جو شخص بیت اللہ شریف کا تواف کرے وہ عمرہ کے تواف سے فارق ہو گیا تو انہوں نے فرمایا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے اگرچہ تمہیں ناغوار گزرے حدیث نمبر دو ہزار نو سو سولہ حضرت عطا سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ حاجی یا غیر حاجی جب بیت اللہ شریف کا تواف کرے تو وہ احرام سے نکل جاتا ہے ابن جریج فرماتے ہیں میں نے حضرت عطا سے پوچھا یہ بات کہاں سے فرما رہے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے کہہ رہا ہوں سُمَّ مُحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ قُربانی کے زبا ہونے کی جگہ بیت اللہ شریف ہے راوی کہتے ہیں میں نے کہا قربانی تو عرفات سے واوسی کے بعد ہوتی ہے تو انہوں نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ عرفات سے واپسی کے بعد اور پہلے دونوں طرح ہیں اور انہوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی جب آپ نے صحابہ کرام کو حجت الودا کے موقع پر احرام کھولنے کا حکم دیا موسیقی